بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل خواتین و حضرات جمعہ کے دن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود پاک بھیجا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی سرکار کی اوپر درود بھیجتے ہیں آج کے دن دو بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جیسے ہی ایران کے آرمی چیف پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ وہ مختلف باتچیت کرتے ہیں مختلف جو بارڈر لگتے ہیں پاکستان کو ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پہلے بھارت کو ہم نے آپ کو کور کر کے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے ان کو مرچے لگنا شروع ہو گئی اور انہوں نے کس طرح سے آئے سے ایک کے اوپر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دی ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ امریکہ یو اے ای اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کی طرف سے ان تینوں کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے واشنگٹن کے اندر جس پریس کانفرنس میں بہت بڑے جو ہے وہ ایران کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ دھمکیاں دی گئی ہیں ایران کو اور یوں بھی لگ رہا ہے کہ شاید اسرائیل اور امریکہ کی جو ایران کے خلاف دشمنی ہے اس کو اب یو اے ای بھی جو ہے وہ سپورٹ کرنے جا رہا ہے جس طرح سے ہمیشہ سعودی عربیا امریکہ کو پیسے دیتا رہا ہے اور امریکہ مسلم ممالک کے اوپر ہی اس کو تباہ کرتا رہا ہے تو ایک تو آپ کو یہ اگاہ کرنا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے اندر جس میں تینوں ممالکیں وزیر خارجہ مجود تھے کیا بڑی دھمکی جو ہے وہ ایران کو دے دی گئی ہے اور دوسری اس سے بھی بڑی خبر کہ اسرائیل نے ایرانی اور بہت سارا نقصان ہوا ہے اور فوجی بھی بہت سارے جو ہے وہ مارے گئے دونوں خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس پیر لیں کیونکہ یہی بہدور ایسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کا اور اسی طریقے سے ہم آپ تک مستنطرین خبریں بروقت رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ واشنگٹن کے اندر اس وقت امریکی وزیر خارجہ جو انٹونی بلنکن ہیں اور اسرائیلی وزیر خارجہ لپیت اور یو اے ای کے جو وزیر خارجہ ہیں شیخ عبداللہ یہ تینوں موجود ہیں اور ان کی آپس میں جو ہے وہ خطے کے حوالے سے جو بدلتے ہوئی صورتحال ہے اس کے اوپر باتچیت چل رہی ہے اور جو ان کا مرکز ہے پوری اس ملاقات کا جو مرکز ہے وہ صرف اور صرف ایران ہے اور ایران کے جہری جو پروگرام ہیں وہ اب ان کی طرف سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ خبر سامنے آتی ہے خبر یہ سامنے آتی آپ کو بتائیں کہ پچھلے جنہوں جو ہے وہ ایرانی آرمی چیف پاکستان آئے ہوئے تھے اور پاکستان میں جو ہے وہ انہوں نے پڑے سارے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنہوں کے تعلقات تھے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی ہمایت اور سپورٹ بھی جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو اب جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے یہ چیزیں چلتی ہیں تو یہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے کہ ایران کو خطے کے اندر سپورٹ ہونا شروع ہوگی اور خاص طور پر پاکستان کی سپورٹ جو خود ایک ایٹمی نیوکلئر پاور ہے تو آج جو ہے وہ ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور پریس کانفرنس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ امریکن جو وزیر خارج ہیں بلنکن وہ کہتے ہیں کہ ایران کو جب جو بائیڈن کی حکومت آئی تھی تو ہم نے نو ماہ کا وقت دیا تھا کہ آپ کے پاس کم از کم نو سے دس ماہ ہیں اس کے اندر اندر آپ جو ہے وہ اپنے جہوری پروگرام کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں اور اس کو جو ہے وہ آپ ختم کریں موطل کریں اور ہمیں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ ایک ڈسپلن کے اندر پورا آپ کا پروگرام چاہیے اگر آپ اس ڈیڈلائن کے اندر جو نو سے دس ماہ کی ڈیڈلائن ہے اس کے اندر اگر آپ نہیں کرتے ہمارے ساتھ تعاون تو پھر ہم آپریشنز بھی کر سکتے ہیں ویسے ہی جیسے ہم نے ایراک شام اور فلسطین کے اندر جو ہے وہ کر رکھے تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ان کے طرف سے بات کی گئی تو انہوں نے پھر ساتھ ہی کہا کہ اب جو ہے وہ ٹائم کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے لیکن ایران کے کان کے اوپر جو بھی جو ہے وہ نہیں ہمیں نظر آ رہی کہ وہ اس چیز کو تھوڑا سا بھی سجیدہ لے رہا ہے تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب ایران کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا ہم ان کے جو ہے وہ آپریشنز بھی کر سکتے ہیں پھر اسی کو آن کرتے ہوئے جو اسرائیلی وزیر خارجہ ہے اس کی طرف سے ایک جو ہے نا وہ سچیٹمنٹ بہت بڑی سامنے اس نے کہا کہ ایران جو ہے وہ ایک دہشتگرد ریاست ہے اور اس نے خطے کے اندر جو ہے وہ بڑا اپنی دہشتگردی پھیلا رکھی ہے اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں باقی سارے خطے کی ممالک کے لیے بھی جو ہے وہ خطناک ہوتا جا رہا ہے اس لیے اگر ایران اپنے جوہری جو ہتھیار ہے اور جوہری جو پروگرام ہے اس سے پیچھے نہیں اٹھتا تو پھر یہ صرف ہمارا نہیں پوری دنیا کا فرض ہے کہ ہم ایران کو جو ہے وہ روکیں اور اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہم کر سکتے جیسے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایران کا جوہری پروگرام ہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوئے جو آپ لوگ جو ہے وہ ہاتھ دو کہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں اسرائیل جو ہے وہ خود اس نے جو ایڈمی پاور ہے جو ایڈمی صلاحیت ہے خود اس کو کیوں بنایا رکھا ہوئے اس کا تو کبھی کسی ملک نے اسرائیل سے جواب نہیں لیا کبھی یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ اس خطے کے اندر جب امریکہ کی اتنی بڑی سپورٹ حاصل ہے تو آپ خود کیوں آپ نے بھی اپنے دفاع کے لیے یہ کیا ہوئے ہیں تو اس طرح ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ اپنا کام کرے دکھ کے بعد اس میں صرف یہ ہے کہ دشمنوں کی اس صف میں دوست ممالک بھی کھڑے ہو چکے ہیں اور یو اے کی طرف سے بہت بڑی سپورٹ ہے فانانچلی بھی اور جو وزیر خارجہ کے وہاں پہ بیانات ہیں ان کے طرف سے بھی ڈپلوماتیکلی بھی بہت بڑی سپورٹ ہے یو اے کی طرف سے اگر ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل خدا نخواستہ حملہ کرتا ہے تو سمجھیں کہ وہ یو اے کے پیسے سے ہی ہو رہا ہے کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر اب نظر آنا شروع ہو گیا اور اس کے علاوہ ان تینوں کی اس پریس کانفرنس میں جو سب سے مین بات کہی گئی وہ یہ کہا گیا کہ اب ہم ایران کے اوپر بادشیت نہیں کریں گے اب ایران اگر بطلاب یہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ سیدھی سیدھی ان کو جو ہے نا وہ تنبیہ کی جاری ہے کہ اب ہم آپ کے اوپر سٹرائکس ہی کریں گے پھر اسی سے منصبک جو دوسری بڑی خبر ہے کہ اسرائیل نے ایران کی کچھ تنسیبات کے اوپر اسرائیل کی جو ایر فورس ہے اس نے شام کے اندر ان کا ایک علاقہ ہے پال میرا اس علاقے میں ایر سٹرائکس کی ہیں حملے کی ہیں اور فوجی تنسیبات تھی ان کو وہاں پہ اٹیک کیا پھر اس کے علاوہ ایرانی کچھ وہاں پہ معاصلاتی تنسیبات تھی ان کو اٹیک بیسیکلی مقصد جو تھا وہ ایرانی جو معاصلات کی وہاں پہ تنسیبات تھی جو ادارہ تھا اس کو اٹیک کرنا تھا اس کو اٹیک کیا اور ابھی تک جو تفصیلات ہمارے تک پہنچی ہیں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے تک اس حوارے سے چار وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس حملے میں شہید ہوئے اور متاج کی تداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ زخمی ہو اصل میں مین ٹارگر جو تھا وہ صرف ایران کی ان تنسیبات کو اٹیک کرنا تھا شام میں جو موجود تھے تو صبح یہ پریس کانفرنس کا ہونا یہ بیانات آنا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی یہ اٹیکس ہو جانا یہ اس وقت جو ہے وہ ڈیکلیرڈ ایک سٹیٹمنٹ اور ڈیکلیرڈ ایک اشارہ جو ہے وہ آرہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے کٹ جوڑ کی طرف سے کہ اگر ایران اپنے جہوری پروگرام کو بند نہیں کرتا تو ہم اس کے اوپر سٹرائکز کر سکتے ہیں حملے کر سکتے ہیں اور واقعیدہ طور پر جنگ بھی چھیڑ سکتے ہیں اور اسی حوالے سے اسرائیل نے آزربائیجان کو بھی جو ہے وہ اپنا اسلحہ بیچ کر اپنا جو ہے وہ کسٹمر بنایا ہویا اپنا کنزیور بنایا ہویا اور وہ اس کو بھی اگر یہ کشید کی پیدا ہوتی ہے تو بارڈر لائن کے اوپر آزربائیجان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ایران کے خلاف جنگی محاص کے طور پر اس ساری صورتحال کے اندر مجھے اس وقت جو ہے وہ ایران کی سیچویشن بڑی خراب لگ رہی دیکھنا یہ ہے کہ خطے کے اندر موجود جو باقی اسروں سوکرنے والے مبالک ہیں وہ اس کے شیدگی کو کس طرح سے ختم کرتے ہیں اور اس مسئلے کو جو باتچیت ہے اس کے طرح حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں آپ ان سارے ڈوٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس میں جو سب سے مین چیز ہے اس وقت یہ یو اے ای کے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا واقعتن یو ای کو ایران کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی صفحہ میں بیٹھنا چاہیے یا اسے اپنے فیصلوں کے پر غور کرنا چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامین آصر ہو اللہ تعالیٰ پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان